بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی دو ویڈیو سے فوٹو ایسیو رہ رہا تھا ہمارے جو کورس میں تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو فوٹو ایسیو کا بھی بتاؤں گا یہ جو دو ویڈیوز تھیں ایفیکٹیو گیک والی اس میں میں نے بتانا تھا لیکن مجھ سے رہ گیا تھا سو اس ویڈیو میں میں نے سوچا آپ کے لئے الگ ہی ایک ویڈیو بنا لوں فوٹو ایسیو کیسے ہم کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تو ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں کہ ہم فوٹو ایسیو کیسے کر سکتے ہیں ایسیو کا تو مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کافی ویڈیوز میں ان کے ایسیو ہوتا ہے کیا ہے رینکنگ میں آپ کی ایمپرویمنٹ ہوتی ہے اب یہ جو ٹائٹل آپ نے یوز کی ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں یا کسی کلائنٹ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ہیں فائیور کے لیے یوز کرتے ہیں فائیور کی جو ایمیج ہوتی ہے اس کی بھی ہم ایسیو کرتے ہیں ایسیو سے ہوتا ہے کیا کہ ان کا جو الگوریثم ہے آج کل سسٹم ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے مطلب فوٹوز کو بھی وہ ریٹ کرتے ہیں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ کی فائل کا نیم جو ہوتا ہے وہ آپ کا ٹائٹل آل ریڈی یوٹیوب ڈال دیتے ہیں مطلب جب آپ کی جو سرچز ہوتی ہے اس میں بھی یوٹیوب آپ کا فائل کا نیم دیکھتے کہ کس فائل نیم سے فائل سیو ہے تو رینکنگ میں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں تو اب اس کی رینکنگ ہم کیسے امپروو کریں گے ایسیو ہم کیسے کریں گے اپنی ویڈیوز کو یا ایمیج کو ہم کیسے ایسیو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اب ایمیج ایسیو کیسے ہوتا ہے یہ جو آپ کا طرح ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز کا یا گک کا تھم نیل ہوتا ہے ہم نے پھائی ور سیریز کے حصے میں دالنی ہے کیونکہ ہم یہ گک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ایمیج ہوتی ہے یہ جو تھم نیل ہوتا ہے گو یا گک کی ایمیج جو ہوتی ہے اس میں آپ اپنے کیورٹس دالتے ہیں ایمیج میں آپ اپنے کیورٹس یوز کرتے ہیں کیورٹس کیسے آپ یوز کرتے ہیں اب آپ نے جو یہ ریسنڈی جو میں نے کلائنٹ کے لئے کام کیا تھا آپ کو ویڈیو بھی میں نے بنا کے بتا دی تھی کہ کیسے آپ کام کرتے ہیں ٹین ڈالرز کا تھا فائف منٹ میں کمپلیٹ ہو گیا تھا سو اب یہ جو آپ نے کیورٹس فائنڈ کی ہوتا ہے اپنی ویڈیوز کے لئے سرچ کر کے کیورٹس فائنڈ کی ہوتے ہیں اب ان کیورٹس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے آپ کی جو گک کی امیج ہوتی ہے یا آپ یوٹیوب کے لئے کر رہے ہیں یوٹیوب کا جو ٹائٹل ہوتے ہیں اگر کسی کلائنٹ کے لئے کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایک فری ٹپس ٹپ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے کیورٹس کو یوز کر سکتے ہیں فوٹو ایسیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی رینکنگ اچھی ہو اس سے ہوگا کہ کلائنٹ خوش ہوگا آپ کو ریٹنگ اچھی دے گا ہو سکتا ہے ٹپ بھی دے دے مطلب ایک فری گائیڈ اگر ان کو آپ دے دیں اب آپ کے جو تھمنیل ہوتا ہے فور اگزامپل یہ جو میرا یوٹیوب کا تھمنیل ہے اب اس کا جو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی اپنے پاس جب آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا کسی ایڈیٹر سے بناتے ہیں اس ایڈیٹر کا نیم ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنے اس کو رینیم پہ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ نے اپنے سارے تھمنیل پیسٹ کر دینا ہے اس سے ہوگا کیا یا تھمنیل آپ پیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ مطلب آپ کی ویڈیو فور اگزامپل میک منی آن لائن یا اس طرح آن لائن ٹیچنگ یا کسی بارے میں بھی ہے فور اگزامپل میک منی آن لائن اب میری ویڈیو اس بارے میں میں اس یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ نے جو فرس فائف ٹیکس سوری ٹائٹل جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے اٹھا کے اپنے فوٹوس کی فائل نیم پناہ لینے یا ویڈیو جو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی فائل نیم میں ٹیکس یوز کرتا ہوتا ہوں کیونکہ ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں اور الگ الگ ٹیکس اگر رینک کر جائیں مطلب کی ویڈز زیادہ رینک ہوتے ہیں ٹائٹل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لانگ ٹیل کی ویڈز چاہیے یا ٹائٹل آپ یوز کر سکتے ہیں ان میں سے آپ اٹھا سکتے ہیں اس سے ہو گیا کیا کہ یوٹیوب جب آئے گا آپ کا ٹائٹل سرچ کرے گا فائل نیم جو ہوتا ہے وہ سرچ کرتا ہے فائل نیم اب فار اگزامپل فائل نیم ہمارا ہے مطلب کسی ایڈیٹر کا نام ہے تو مشکل ہے کہ رینک کرے ہو جاتی ہے ٹائٹل پہ بھی رینک ہوتی ہے ڈسکرپشن پہ بھی ٹیکس پہ بھی رینک ہوتی ہے لیکن اگر آپ فوٹو یا ویڈیو کے فائل نیم بھی اس طرح کرے تو یہ بھی بہتر ہے اس سے بھی کافی اچھی امپروومنٹ ہو جاتی ہے رینک میں اب یوٹیوب جب آپ کی فائل نیم دیکھے گا اگر کوئی یوزر سرچ کر رہے تو فائل نیم بھی یہ آپ کا سیم ہے ٹائٹل بھی سیم ہے ڈسکرپشن بھی تو آپ کی رینکنگ امپروو ہوگی سو یہ آپ اگر فائیور پہ کر رہے ہیں تو کلائنٹ کو کام دے سکتے یا تھم نیل اس کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے کہ آپ ہمیں تھم نیل بھی دیں یا اس کے الگ گگ بنا سکتے کہ فوٹو ایسیو میں کروں گا آپ لوگوں کے لئے یا ویڈیو ایسیو تو اس طرح آپ کر سکتے ویڈیو پسند آئیے ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں چینل کو اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن اور کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے تھنس واروچنگ اللہ حافظ